اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر العدیع دیب عمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سینل کاری یکو فیصل آبادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذیب عنكم الرجس اهل البيت اهل البيت ویطيركم تطيرا فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَال وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ أَعَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَنْ أَصِلَ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي رواه البخاري اللہم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ وعلى آل محمدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ حمد و سناء اللہ جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے عورتوں عدے پیرو مرشد رحبر ورحنماء امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائنات دے قائدِ آزم حضرتِ محمدٍ الرسول اللہ سل اللہ عواز آنے چاہیے دیئے سل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعت المبارک جڑا بہت زیادہ محنت نال قرآن و سنت دے دلائل دے نال اور بہت زیادہ کاوش انتھاک محنت نال تیار کیتا جاندہ ہے یہ سبق جڑا خطبہ جمعت المبارک اندر سنایا جاندہ ہے اللہ سونا اپنی رضا رحمت نال اید تیسانو عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرماوے اید بعد اللہ سونا ساڑی اس کاوش نو اپنی بارگاہ جزیلہ اندر خبور و منظور بھی فرمائے پیارے بھائیو جس طرح کے تسان دوستانو اشتہارات دے ذریعے پتا چل چکے آکے آج دا خطاب اللہ دی توفیق دے نال جڑا اٹھارہ ستمبر سن دوزار بیس اندر کیر کلاندی مرکزی جامعہ مسجد محمدی دے اندر جو خطبہ دناج طالب علم قاری محمد یاکوب فیصلہ وادی دا ہو رہے ہیں یہ اللہ دی توفیق نال شان اہل بیعت دے انوان نال ہو رہے ہیں میں حسنین کریمین دی شان الگ بیان کی تھی اور جناب اس سے طرح پچھلے جمعہ اندر اہل بیعت کون یعنی اہل بیعت دی پہچان کروائی اللہ دی توفیق دے نال آج ہو یہ سننا ہے سنانا ہے اسی میل جل کر کے سبق پڑھنا ہے کہ شان اہل بیعت سبحان اللہ توجہ فرمانا ترہا تمہید دا تیمینی انداز صرف چل سو چل خطبہ ہی خطبہ بیانی بیان انداز ہے تھوڑے جو وقت اندر بلکہ احادیث اور قرآن پاک دی آیات مکمل تفسیر نہیں کی تھی جا سکتی انہوں دا مفہومی آدھا ہو سکتا ہے تھوڑے جو وقت اندر توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ نے ان لوگا دی شان اندر بیان فرمایا اج میں اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ الرحمن صحیح بخاری شریف دیاں چار احادیث جناب دے سامنے پیش کرانگا اور تن احادیث جناب صحیح مسلم شریف دیاں ہونگیاں اور دو احادیث اللہ دی توفیق دے نال جا میں ترمزی سنن ترمزی شریف دیاں ہونگیاں اور سنت دے اتبار نال بخاری مسلم بخاری اور مسلم دے بارے دے اندر دے بندہ او دی سنت دے دسند دی پچھند دی لوڑی نہیں ہو دی کیوں جی شیخین امام این ان آدھاتے نام ہی کافی ہے کیوں جی کہ اندرے ویفزالے نے بشوری کی تھی اندھی نام ہی کافی ہے شیخین امام این شیخین تا ان آدھا نام ہی کافی ہے بخاری اور مسلم نام لے لے آ جائے اے ہوئی کافی ہے سند بنے جان دی لوڑ ہی نہیں اور تنمتی شریف دیاں دو حدیثہوں بھی سند اعتبار نال بلکل سوفی سے درست ہون گیا اللہ نے قرآن مجید اندر ان لوگان دی شان اندر بیان فرمایا اہلِ بیعت کون نے بولو پتہ چل گیا اہلِ بیعت کون دس ہوگے کوئی بندہ دس سردہ کے اہلِ بیعت کون پیارے نبی دیاں بیویاں ماشاءاللہ زین حاضر رکھے بیٹھنا لے آ دا ہاں جی پھر انہ دا لطف آندہ ہے سامنے بین دا خطیب نوی لطف آندہ ہے خطیب پر بڑی محنت کر دا کہ یار لوگ ماشاءاللہ دانہ آنے اور بڑے سیانے نے سمجھ دار پڑے لکھے لوگ نے اور سامنے بیٹھنے والے اہمینی شریعہ ماری جانیاں نہ نہ بلکہ چیز زیڑی بیان دیئے انہوں زین نشین کر کے جان دے اللہ دی توفیق دے نال توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ فرمایا جی اللہ کریم نے ان لوگ آنے بارے دے اندر تھوڑا جا مقام تے تھوڑا جا شان تے نہیں آلِ بیدہ اللہ کریم نے جناب بائیس میں پارا شروع ہو رہے ہیں اکیس میں پارا ختم ہو رہے ہیں سورہ احضاب دے سرگو دے اندر اللہ نے آلِ بید دی عظمت اور شان اندر یعنی اللہ سوڑے نے ساتھ آئیتہ بیان فرمایا اور انہ دے اندر چھے میں نم پر دی عظمت اللہ کریم نے فرمایا نبی دیو بیویو گال ایتھے بیس ہو رہی سینا ربت جڑ جائے پچھلے جمع نال فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرْجْنَ تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَةِ الْأُولَى فرمایا اقِنَّا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ اگے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهَلَ الْبَيْتِ لِيُطَهِرَكُن تَطَهِيرًا اللہ کریم نے تو انو اتنے پیارے پیارے آقام نبی دیو بیویو کیوں بھی آن فرواہے نے اس واسطے اللہ کریم تو آڈے تو نجات اور پالیدگی نو دور کرنا چاندھا ہے اللہ تو انو پاک اور صاف کرنا چاندھا ہے یعنی شرق جیسی نجاست تو اللہ پاک کر دے ہوئے رسومات اور بیدات جیسی نجاست تو پاک کر دے ہوئے اللہ کریم بالکل پاک اور صاف بیکھنا چاندھا ہے اللہ کریم نے فرمایا سن لو ان لوگات بارے اندر میں بخاری شریف دیا دیئے جو سنتی سو بارہ نمبر حدیثیں ادھے اندر اللہ کریم نے بڑے پیارے انداز نال بیان فرمایا ہے میرے محبوب انو اللہ کریم نے آسمان تو وہی گل کر کے فرمایا ہے پیارے نبی ارشاد فرما رہے نے کنے کنے بیان کرنے والے کونے فقال ابو بکریل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عن فرما دینے کہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن فرما رہے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اسی جڑے انبیاء خنے آ جڑی ساڑی براست ہندیے ساڑے جڑے جناب براست ہندے نے انہاں اندر تقسیم نہیں ہندی او صدقہ خویا کردائے نا ہاں اتنی بات ہے آل محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آل بیعت جنہ نو صدقہ نہیں لگ دا کیوں جی جنہ نو زکاة نہیں لگ دی او اس مال میں چو جڑا سی چھڑ کر کے جائی او دے چو کھا پی سکتے نے کھان پین تو علاوہ کوئی کسے قسم دا تصرف کرنا جہد نہیں ہے نا کسے دے نام الات ہو سکتی نبی سونا چھڑ جاوے کیوں جی او آل بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندانہ آلے لوگ او دے چو فیدہ اٹھا سکتے نے کھا پی سکتے نے نہ اپنے نام الات کر سکتے نے نہ انہوں اگر ایک وراست دے تا اور تے کسے دے ہور دے انہ دے رشتے دارا کسے دے نام ہو سکتا ہے نبیاں نبی جو چھڑ جان وہ صدقہ اندہ ہے جو دنیا دا مال چھڑ جان وہ صدقہ اندہ ہے تے وراست دے تا اور تے تقسیم نہیں دے اندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رشادِ گرامی حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ایک بیان فرمایا ہے حضرتِ ابو بکر نے بیان کرنے دے بعد فرمایا واللہ اللہ دی کسے میں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے طریقے روح حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم دے تصے ہوئے طریقے دے مطابق جو میں بغیر کسے رد و بدل دے جو میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جو میرے نبی دے اہد اندر طریقہ چل رہے آسی میں ذرہ برابر ہوتے اندر رد و بدل نہیں کرانگا نظام من وعن اس سے ترہ ہی چلاندہ رہاں گا سبحان اللہ حضرتِ ابوبکر رضی اللہ و تعالی انہ نے پیارے نبی دی حدیث پھنائی دے نالِ اللہ دی قسم کھا کے آنکھے آئے میں اس نظام نو بغیر تبدیلی دے اس سے طریقے نال رائج رکھاں گا یہ میرے نبی دے زمانے دے اندر رائج سینہ اللہ اکبر میرے نبی دی سنتیں کیوں عمل کرنے داشاؤں گے عمل کروانے دا بھی شوکے اتنی باتو یدرو سیدنا علی رضی اللہ و تعالی تشریف لے آئے ثم قال پھر حضرتِ علی نے فرمایا کہ اندھینے انہ قد عرفنا یا ابا بکر الفضیلتک انہ احسی سارے ذہ سارے انہ یہ نہیں کیا میں تو اڑی فضیلت نوں مقام نوں جاننا نہیں نہیں یعنی کوئی ایسا ہے نہیں مسلمان کلمہ گو نہ حضرتِ علی دے رشتے دارا چو خرابت دارا چو نہ دوسرا کو مومن مسلمان جیڑا حضرتِ ابو بکر دی فضیلت اور مرتبے تے مقام نوں نا جاندہ ہوئے حضرتِ علی دے الفاظ دیکھو صحیح بخاری شیف دے الفاظ نے جناب حضرتِ علی ارض کر دینے پیارے ابو بکر جی اگر کلی عرفنا کہہ دیں دے تا ہمیں گال بڑن جاتی قد کہہ کے بات رو پکی کر کے کہہ دیں اگر کلی عرفنا یا ابا بکر الفضیلتک ابو بکر تیرے مرتبے اور مقام نوں اسی چنگی ترہ جاندے آ علی کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں بولو ذرا سیدنا علی رضی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں پیارے ابو بکر جی تو ہڑا مقام بڑا آلا تو ہڑا مرتبہ بڑا آلا تو ہڑی فضیلت اور رفت نوں کون نہیں جاندہ اور نال پھر حضرت علی نے اپنی پیارے نبی نال قرابتہ تذکرہ فرمایا اور نال اپنی حق دا بھی ذکر کیتا ایساڑا حق کہ ایسی قرابت دانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نہادہ اب آگے فضیلتک دے بارے سنو دے رہے ہیں دیکھو ہے حدیث دے ساری صحیح کوئی کسے گمزہ روڑا ہے انہی پارچڑے روڑا پانا لیں انہیں پاہی لیں یعنی قرآن و حدیث دے دلائل ایسے نے میرے فضیلت شیخ حضرت مولانا جناب متصر لطیف صاحب وہ اپنی جگہ تے عالم دین ساڑھے خاندان بچوں ماشاءاللہ شیخ الحدیث اللہ دے فضل نال میرے فضیلت شیخ حضرت مولانا مضم لطیف صاحب تشریف فرمانے اور کلی کلی باتنو اللہ دے فضل نال ارک کردے ہوئنے ہونا دے اور اللہ دے میرے بانی نال جتے اتنے پڑے لکھے لوگ میرے جیسے طالب علم نو سبق سڑان دا موقع مل جاندہ اللہ دے فضل نال میری اصلاح ہو جاندی یہ کدرے غلط ملت کوئی ہو جاوے غلطی انشاءاللہ دے اصلاح کر روازتے میں ہما وقت انشاءاللہ حاضر رہنا توجہ فرمانا درہ اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہ نے اپنے حق دا اور پیارے نبی نال قرابت دا ذکر فرمایا فی حضرت ابو بکر فتقلب ابو بکر بولے بولے کون بولے حضرت ابو بکر صدیق بولے انہ نے کلام فروایا فقال فقال انہ نے کیا کیا کہندنے واللہ دی نفسی بھی ادی ہی اس ذات دی قسم جے دیات اندر میری جانے رضی بکر وکھو قسم چوکے کہہ رہے ہیں کہندنے اس ذات دی قسم واللہ دی اس ذات کی قسم نفسی بھی ادی ہی جے دیات اندر میری جانے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ لفظ اکثر بولے اگر دے سان میرے نبی دا خلیفہ تم بلا فاصل اب سال البشر بعد لنبی آئے ابو بکر انہیں انداز اختیار کر دے رہے ہیں کہندنے واللہ دی نفسی بھی ادی ہی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی 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 فرما دینے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سونے رسول اللہ دے قرابت دارا دا جیڑے قرابت دار نبی سونے دے احبو علیہ احبو علیہ انعصلا مل قرابتی میرے قرابت دارا نالو میرے رشتے داراں تے قریبیاں نالو نبی دے قرابت دار نبی دے رشتے دار منو زیادہ پسندنے انہانو میں زیادہ احبو کیوں جی زیادہ زیادہ محبت گرنا قسم کھا کے حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق نے کہہ دیتا جدو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا کے بات آکھی یار نبی دی حدیث سنائی سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہان نے پوری زندگی تبارہ مطالبہ علی کیتا پتہ سی نہ حضرت علی نو ابو بکر جنہوں اللہ آ پرش والے صدیق آکھے آئے ابو بکر جنہوں نبیان دے امام میرے سسر نے حضرت علی کہندے نے میرے سسر محترم نے آجی اللہ دے نبی خاتم و نبی نے صدیق آکھے آئے علی علی جڑا کہندہ لوگو سن لو صدیق 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 ابو بکر سارے مومن اعلان کر دے رہے حضرت علی ساری زندگی اعلان کر دے رہے عیدے پات مطالبہ نہیں کیتا دا مطلب علی دا کیتا تیمان ابو بکر جڑا دا مطالبہ ساری زندگی اعلان کر دے رہے لوگو ابو بکر صدیق 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 گل سمجھ آئی حدیث دا مفہوم سمجھ آیا اللہ اللہ اکبر اللہ اس سے واسطے بخاری شریف دی حدیث سنو سنتیس سو پوری سنتیس سو نمبر حدیث صحیح بخاری شریف دی میرے نبی دے چوتھے خلیفہ خلیفہ چہارم کون سن کھولو ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت بیعت کی تی سب تو پہلے بیعت کرنے والے حضرت علی سن پیار ابو بکر صدیق دی خلافت آہا سمجھ آگی نا یہ کچھی پہ لی بات نہیں ہے ہمیں کدروں پھڑی ہے بخاری دی رویت بخاری شریف دی اللہ اکبر اللہ انتے روڑے سارے ہی موق گئے پھر اجے تقوی کو بندہ روڑا پائی جاوے کہ نہیں جی نہیں حق حضرت علی حضرت علی حضرت علی بڑیا شان آنے میں آگے چال کے بیان کرنا آل بیعت شان آل بیعت شان اندر اللہ تعالی نے سب تو پہلے پیارے ابو بکر صدیق دی خلافت دی بیعت فرمائی ہے چھو ہنجی ٹھیک ہے نا حوالہ دے سکتے سنتی سو حدیث نمبر سنتی سو بخاری شریف دی حوالہ دے تا کہ دنیا پتہ لگے اگر مارا جا بھی کوئی ایک فیصد بھی فیصد بھی ہزار ماں فیصد نو سو نیڑینڈے میں فیصد صحیح ہندی بات اگلہ اتلا اجڑہ ایک فیصد رہندا ہے ہزار ماں حصہ او بھی اگر فال تندات حضرت علی قدی بھی بیعت کر دے چپ کر دے نا حضرت علی نو پتہ سی کہ پیارے صدیق نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے جیڑی حدیث سنا دے نے او پیارے نبی دے ہونٹا چھو نکلی ہوئی بات دے کیونکہ صدیق دی صداقت دی گواہ یرش والا رب دے اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بیر تیسری حدیث آئی سی بخاری شریف دی جناب ہنجی تیسری ستر نمبر حدیث دے اندر وضعات نال فرمایا گیا صحابی ارز گردے نے صحابی رسول ارز گردے نے کہہ دے اسی اللہ دے پیارے نبی دے خدمت اندر یعنی قل نا یا رسول اللہ اور جناب ایسے طریق نال سعال یا رسول اللہ حسی اللہ دے نبی تے سامنے ارز کی تی ہنجی سعال اللہ دے وی لفظ حدیث اندر موجود نے حدیث مخاری اللہ لیڑی میں ارز کر رہا کہہ دے سعال یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی سوال کر دے پیارے نبی کلو کیف اصطلات علیکم اہل البریت تو ہاڑے اہل بیت اسی درود کمیں پھجیا کریے آہا سبحان اللہ سنے آج اہل بیت دی شان پیارے نبی جی سن دس سو تو ہاڑے اہل بیت درود کمیں پھجیا کریے حالانکہ فَإِنَّ اللَّه قَد عَلَّمْ نَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُم بے شک اللہ قریب نے سانو سلام تے سکھا چھڑیا اللہ نے سلام سانو سکھا چھڑیا السلام عَلَيْكَ اَيُّهَا نَبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ مَبَرَكَاتُ اللہ نے سلام حالانکہ سلام دا طریقہ جڑا تشاہ دندر سی پڑھنے آتا یا دندر وہ پیارے نبی نے سکھایا صحابہ لیکن عقیدہ کتنا پیارا بڑھا ہے کہ صحابہ سمجھ دینے اللہ دے نبی اپنے کوڑوں کوئی بات نہیں کر دے عرش والا پیارے نبی نو سکھاندہ نبی سانو سکھاندہ نے اللہ دی ان دی گویا کہ اللہ ہی سکھا رہے ہے گویا کہ اللہ ہی سکھا رہے عقیدہ ویکھو کنہ مضبوط اے کہتنے سونیا سلام دا طریقہ تسی سانو سکھا دیتا ہے ان سانو درود پہن دا بھی والد سو کے آل بیعت درود کی میں پڑھے آکھر گالتے ہو بھی صحیح سی نا لیکن وا وا کی دا ہو رگ گے ہو بخت بزی دا کی دا بہتر فرما دینے فَإِن اللہ کریم نے سلام سکھا دیتا تو ہڈے تے سلام کمیں اکھر کمیں پڑھ نائے سونیا درود دس سو تو ہڈے تے تو ہڈے آل بیعت کمیں پڑھ گر یہ قول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی میں فرمایا قول تو اسی درود پڑھ گر اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید درود ابراہیمی سکھایا کیوں جی اہل بیعت تیسی درود یا سلام نہ پیجیے ساڑی سے نماز ہی کیوں جی ہاں کوئی نماز پاہمیں کرکات پڑی پاہمیں دو رکعت آری نماز پاہمیں تنہ آری پاہمیں چون آری پاہمیں پنجا ستا نو رکعت کٹھی پنیا ساڑی کوئی نماز نماز نہیں جیڑی نماز اندر اسی پیارے نبی تے اور پیارے نبی دے اہل بیت درود نہ پیج دے ہوئی اے جی عقیدہ کتنا پیارا عقیدہ ہے کتنی شان تے کتنا مقام ہے اہل بیت دا کے ساڑھی نماز ان آواز دے درود و سلام پیج جا رہے ہیں تے وہ یودیاں دے جنٹ دے عقیدہ کے انہ دی عبادت ایس یہ کہ والے نے نا لے 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 کر کے اللہ دے نبی نے جنہ جنت آکھ 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 انہ دے گالان تے تبرلے انہ دی عبادت اندر موجود رہے حالانکہ کوئی یہودی کوئی سائی کوئی سکھ کوئی دہریہ کوئی کیمونیسٹ کوئی ہندو کوئی ایسا غیر مسلم نہیں جڑا مسلمانہ دے جڑے خلفہ راشدین نے صحابہ نے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا صحابیات حضور دیا بیویا یا حل بیعت جناب انہ تے تبرہ کر دا ہوئے اپنی عبادت اندر تو وکری گالے عبادت تو علاوہ بھی گال مدہ نہیں بول دے اذا مطلب پوری سازج دے نال لانچ کی تا گیا ایسا مذہب کہ جڑا مسلمانہ نو بدنام کر نواز دے مسلمان اجدے نہیں اندے اللہ اکبر اللہ جنہ لوگان دے راہی ساڑھے تک دین اور اسلام پہنچ اگر انہ لوگان یسی جناب کافر مرتاد ماز اللہ کیون لگ جائیے اسی مسلمان کے حضرت یزید بن حیان رحمہ اللہ تعالی فرما دنے عالم وحسین بن صبر حسین بن صبر رحمت اللہ رحمہ اللہ تعالی یہ بہت بڑے تنے تن بندے جنہ میں تذکرہ کر لگیا تنے بہت بڑے جلیل القدر تابی جنہ نے صحابہ نو بکیا ایمان دی عالت اندر ایمان دی عالت اندر دنیا تو گئے سبحان اللہ انہوں کہند نے تابی کیوں جی بہت بڑے جلیل تابیین دے اندر شامل نے کون کہند ہے اللہ یزید بن حیان کہند ہے میں حسین بن صبرہ حسین ہاتھ سین نہ لے حسین نہیں سعاد نہ لے حسین بن صبرہ سین نہ سمجھا ہی نہ بات ہاں جی وہ کہند ہے اسی میت حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم یعنی مسلم دے بیٹے عمر اللہ اکبر اللہ عمر بن مسلم اسی تن حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی خدمت اندر حاضر ہوئے علم دے کتنے پیاسے لے آؤ زید بن عرقم مل کر آئیے کہ زید بن عرقم اللہ دے پیارے نبی دے جلیل القدر سعبی نے تے انہ کو گلہ سنن کے آئیے سننے نبی دیا حدیث سنن کے دے پڑھ کے آئیے سنن کے آئیے حدیث ایس غرز نال گئے علم دے کتنے جناب متلاشی سن علم تلاش اندر پڑھ پڑھ دے سنن ایک قدیس لبن واسطے شہابہ نال مل دے پھر دے سنن او تابعین محدثین انہ نے کتنیا مینطہ کی تھی اللہ دی قسم کمال کر چھڑ دی اور آج من وان جم آسمان نال تو دین اترے آئیے ان محدثین دیا مینطہ نال دین اترے او مکمل عَلْ يَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُم دین اکم جید بارج فرمایا گیا مکمل دین ساڑھے کول آج موجود ہے اللہ دے فضر نال ورنہ پتہ نہیں کتھے دے کتھے اندے اللہ محدثین دیا مینطہ نے تابعین تابعین دیا مینطہ نے کہ اندر ایسی کیے کس سے آبی کول حضرت زید بن ارکم کول رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی حضرت زید بن ارکم دے کول سہابی کہہ دینے جناب صحابی زید بن ارکم دے کول سن تابعین جا کر کے پہنچے اند کول سلام دعا دے بعد حسین بن صبر اے بولے تنا زید لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا اے زید اللہ دے پیارے نبی نو تسی ملے تے ملدے بعد ملدے رہے ملاقات یعنی قد ہاں جی کہن دے کنی لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا یہ دو وریا کے چال کے بھی جی جملے بولتے مزایا جاند ہے کہنے تسی اللہ دے نبی نو ملے تے بڑیاں ہی بھلائیاں تے خیرا سمیٹیاں بڑیاں بھلائیاں کچھیاں کی تھی اللہ دے نبی نو ملتے رہے ہو نا اللہ اکبر اللہ اللہ کہنے رائیت رسول سمیٹا حدیثہ وغزوتا معہ وصلیت خلفہ سبحان اللہ کہنے پیارے زید بن ارکم تسی اللہ دے نبی سونے نو اپنی آکھا نال ویکھ او حضرت ددار کی تے نبی پاک تو حدیث سنیاں نبی پاک دے نال غزو لڑے نبی پاک دے نال لکھے گفر دے خلاف غزو لڑے جنگ لڑیاں جہاد کی تے نبی دے نال کر گئے اور نال کی کہنے پیارے وصلیت خلف اگو تسی نماز پڑیاں اللہ دے نبی دے پچھے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جملہ بول دے نے جڑا منو بڑا پساند آیا تیرے استاد جی ہم دے نا کو پنجاس ہو وری ضرور ایک ہوئی بولی جان دے کیا جی اپنے بیان اندر کئی جان سی ہو نان لقد لقیتا یا زیدو خیر کثیر لقد لقیتا یا زیدو خیر کثیر کہنے اہزہ تسی اللہ دے نبی نم ملے جو ہوئے ہو اللہ دے نبی نال ملاقات جو ہوئیا لے تسی تے بہت زیادہ پلائیا کٹھیا کر لائیا پیارے نبی کو سنیا ہوئیا کو گلہ سناؤ پیارے نبی کو سنیا ہوئیا کو بات سناؤ آہا سبحان اللہ جی 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 حضرت زید بن ارکم رضی اللہ و لال بولے کہیں دینے اے میرے بھتیجے انہوں حسین بن صبرانو کہیں دینے اے میرے بھائی دے بیٹے یعنی بھتیجا یا کھا جم دیں کہیں دینے اے میرے بھتیجے عمر زیادہ ہو گئی زمانہ پیت گیا بہت ساریاں گلہ جو ذہن چون نکڑ گئیا ذہن کم کرنا ہی چھٹ گیا کہیں دینے ٹھیک چلو جیڑی چیز میں تو انہوں سنا دے جیڑیاں چیز گلنا دس دے و نا نو کبھول کر لے جیڑیاں میں نو بھول گئیاں نا تا سکا تے او نا دیں باریچ میں نو بھول اولاد ہے میں مکلف نہیں ہاں کہیں دینے جناب ہن بیان کر لگ دینے حضرت زہد رضی اللہ تعالیٰ کہیں دینے سلو سوال کرنے والے ہو مکہ تے مدینہ تے ترمیان اندر غدیر خم یعنی پانی پلانے والی جگہ جتے لوگ پانی اپنے جانورانو پلایا کر دے سان خود پانی پیتا کر دے سان یعنی اس جگہ تے غدیر خم وہ کواں ہویا کر دا سی پانی پلانے والی جگہ ہویا کر دی سی اس غدیر خم تے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی نے خطبہ ارشحاظ فرمایا ان الحمدللہ اما بعد اللہ دے نبی فرما دینے حمد و صناعت و بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے لوگو خبردار میری کال سنو متوجہ ہو لوگ متوجہ میرے نبی بننے ہوئے اللہ دے نبی فرما دینے میں ایک بشران خریبے کہ فرشتہ یا جل اللہ دا پیغام میرے کو لے کر کیاوے کہ میں اس پیغام نو قبول فرما لوا سمجھ آگی نا جملے دی قریبے میں انسان آنا ہر انسان نے موت والا ذائقہ چکھنا ہے کہ اللہ دا فرشتہ ملک الموت میرے کو اللہ دا پیغام لے کیاوے میں اللہ نال ملاقات کرنے وقت پیغام قبول کر رہا میں دنیا تو چلا جاوہا اللہ دے پیارے نبی فرما دینے اے دے بعد میں دو چیزیں تو آٹے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ایک دے میرے نبی نے کتاب اللہ دا ذکر فرمایا اے کتاب اللہ خدایت بھی اے دے نور بھی اے دے نال چمتے رہنے دی میرے نبی نے سلکین فرمائی اللہ دی کتاب نال چمتے رہا جے اللہ دی کتاب نال جڑے رہا جے اللہ دی کتاب نسینے نال لاکے رکھے آجے اللہ دی کتاب سے عمل کر دے رہا جے کیوں جی پیارے نبی نے کھل کے تولیف فرمائی یہ لمبی بات ہے میں مفہوم بیان کر رہا اے دے بعد دوسری بات اللہ دے پیارے نبی نے فرمائی اللہ دے نبی نے تل مرتبہ بار بار فرمایا کہ جی میرے آل بیت دے پارے اندر اللہ کولو ڈرے آجے میرے اہل بیت دے پارے اندر اللہ کولو ڈرے آجے میرے آجے اے کتنی بڑی شان تھے کتنی بڑی عظمت تھے اللہ اکبر اللہ 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 اس سے واضح دے جناب صحیح مسلم شریف دی دوسری عدی سماعت فرمالو سیدنا حضرت امیر معاویہ سارے قید رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی حضرت امیر معاویہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی او نا دی حضرت عثمان حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی او نا دی شان اندر ذرہ برابر بھی کسے قسم دی بات گوارا نہیں کر دیسن لیکن بطور امتحان بطور ازمیش حضرت سعید بن ابی وقاس پوچھے آ حضرت امیر معاویہ نے کہندے نے سعید بن ابی وقاس کس چیز نے تنہو روکے آئے کہ علی نو براک یعنی علی نو براکین تو گھڑی چیز نے تنہو روکے آئے حضرت دلی دے بارے چاہدیس سننا چاندے سنے پتہ حضرت امیر معاویہ نو میسی ہے جی پوری مور لوانا چاندے سن سبحان اللہ صحیح مسلم شریف تے حدیث چوبی سو چار نمبر حدیث ہے اللہ اکبر اللہ تے حضرت سعید بن ابی وقاس بولے کہندے نے پیارے امیر معاویہ جی تن چیزانے میں نو روکیا ہوئے علی نو براکین تو تن چیزان روک دیا نے پہلی چیز اللہ دے پیارے نبی کا غزوے تے گئے پچھے جناب مدینہ منفرہ دی اندر اور تاں تے بچیاں دی حفاظت واسطے انہ دی نگرانی واسطے حضرت علی انہوں چھوڑ گئے جدو اللہ دے پیارے نبی تشریف لے آئے حضرت علی بڑے موجے خوئے بڑے پریشان حکم سے مننا سی نا اللہ دے نبی دا حکم سے من لیا لیکن پریشان بڑے زیادہ نے بلاخر بولی بیٹھے کہ انہوں نے اللہ دے نبی جی میں عورتان تے بچیاں جو گا رہ گیا پریشان ہو گیا حضرت علی کہ انہوں نے اللہ دے نبی میں انہوں نے عورتان بچیاں واسطے پھر چھٹ گئے انہوں نے جو گا میں رہ گیا میں پہدر آدمی یا لڑن مرد نارا بندہ میں انہوں اگل جانا چاہیدہ سی جنگ دے موقع تھے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا علی کیا تُو اس بات راضی نہیں ہے تُو میرے واسطے حارون تی طرح ہوئے جے موسیٰ باس تے حارون سی لیکن میرے بعد نبوت ختم یعنی جی میں عورتان موسیٰ علیہ السلام کدھرے گیا تھے پچھے حارون نے چھٹ گیا کہ انہوں نے دگرانی کرنی ہے انہوں نے ہاں جی دین دے ہوتے پکا رکھنا ہے دین دیاں باتاں پتہ نہیں بندہ جاوے مڑھ کے آوے نہ آوے کیوں جی زندگی تا کی پتہ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا تُو میرے واسطے انجے جی میں ہاں جی انج مرتبہ تے منزلت تیری جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے حارون سن سبحان اللہ لیکن لا نبی آبادی اللہ دے نبی نے فرمایا میرے بعد نبوت نبوت نہیں آئے گی نہیں چلے گی نبوت ختم ہے میرے بعد اللہ دے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے کہ اے بات سنئیے جی دی وجہ تو میں علیہ برا نہیں کہہ سکتا اور دوسری بات اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا خیبر فتح نہیں ہو رہے آسی آپ نے فرمایا جھنڈا ایسے انسان دے آنگا جی دے حد دے اللہ فتح خیبر دی عطا فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کہندرے حضرت علی تے حیری سن خیمی سن اکھا دکھنیا آئیوں یہاں وہ تے نماز واسطہ بھی آسی آپ نے نماز پڑھائی ہر صحابی اگے کے گردنا لگیاں کر کے اہو چوک اگے کے اگے اگے کہ میرا نال ہے انگے اللہ دی نبی میں نو چندہ پڑھان گے حضرت عمر کہندرے میرا قادر ذرا واسطہ میں ہو روچ ہو رکھے انگے چوک چوک اللہ دی نبی نے سامنے آندہ پہ کہ میں آج اے عظمت میں ملے گی عزاز میں ملے گا اللہ دی نبی نے سارے آنو بیکھے نظر ماری تے علی نظر نظر نائے آپ نے فرمایا ای نع علی علی کی تے جی دیا اکھان دکھنیا آئی خیمت موجود فرمایا علی کی حضرت علی نے میرے نبی کو لے آندہ گیا اللہ نے فرمایا علی کی کہ اکھان دکھنیا آئی ہوئیا پیارے نے اپنا لعاب مبارک اکھان چلایا اکھان دروز تو ہو گئیا حضرت علی فرما دی اس دن تو بعد میری پوری زندگی نہ نظر کم ہوئی نہ میری آخ درد کی تی دکھیاں مینی تے گذی نظر بھی کم ہوئی اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی آپ نے حضرت علی جھنڈا عطا فرمایا اللہ نے فتح بھی عطا فرمای دوسری ہے بات اللہ دن بی تجد اچی نازل خوئی جنا بیت مبالی والی ایت نازل ہوئی نا مبالی والی ایت اچی اس وقت اللہ نے حضرت علی فاطمہ نو حسین بلایا اللہ نے نبی فرما اللہ مغا قلائی اہلی 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 بیت دی شان اللہ میرے اہل بیت نے اللہ اکبر اے میرے اہل بیت سبحان اللہ اے ہوئی میرے کاروالے اے ہوئی میری کمائی اللہ سوڑے لے کر کے آگئے اللہ دنبی جدو کہ اسی نا تسی اپنے بچے انہو لے انہی اپنے اہل اہل اللہ اللہ یہ میرے اہل بیت تھوڑی جی عظمت تے نہیں تھوڑی جی شان تے نہیں آل بیت دی جی 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 حیث وازد اور مسلم شریف دی اگلی حدیث سمات پھروا ہو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم دی سوجہ مو تربا اکتے امی جان امی سلمہ دی بات اگر آن امی سلمہ پھر اگر آن امی سلمہ حضرت امی سلمہ والی رویت سنی امی بیعت بارے دی اندر امی ایش سدی تیب رضی اللہ انہا امی فرما دی پیارے نبی تشریف لے آئے حضور دی کال رنگ دی چادر چادر کال رنگ دی منقش چادر کڑھائی والی چادر اللہ دی نبی اوڑے ہوئے آپ تشریف لے آئے پیارے نبی نے حضرت علی نو بلایا حضرت جناب فاطمہ نو بلایا حسن قریب نو بلایا اللہ دی نبی نے دعا کی دی اللہ یہ میرے آل بیعت شامل فرمال ہے حدیث ترمزی دیا گئی حضرت عمران بن حسین حسین یہ بھی سواد نال حسین سمجھائی نا عمران بن حسین اُنہ تر بیعت کہہ دیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اُس لشکر دا عامل امیر سمجھ لو امیر امیر نہ لگو عامل حدیث عامل اُو دا امیر لشکر دا امیر حضرت علی نو بڑایا ایک دستہ پیجیا لشکر پیجیا جناب عوضہ امیر کنو بنایا بولو بولو حضرت سیدنا علی اللہ نے فتح عطا فرمائی اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی حضرت علی مال غنیمت چو ایک لونڈی لیل اگر اسلامی جہاد انو سے جڑیاں کو فار دیا عور تا قبض چان مال غنیمت تورتے انو تقسیم کیتا جا سکتا ہے نکاح تو بغیر اپنے بیوی والے تعلقات دن آل قیم کیتے جا سکتے اسلام اندر اگر اسلامی جہاد ہوئے مسئلہ ہوئی مسئلہ ہوئی رہنا ہے مسئلہ عدل بدل نہیں ہو جان دا اللہ اکبر اللہ حضرت علی نے مال غنیمت وچو لوگا نے گلنہ کرنیا شروع کر دیتی کیوں جی گل سنیں آجی اتراج کرنے شروع کر دیتے حضرت علی نے ترہ ترہ دیا گلنہ شروع کر دیتی حضرت علی نے کی کتا کی کام کتا علی نے اینج کر لگ گلنہ صحابہ جدو واپس لوٹ دے سننا گل سمجھ جدو واپس لوٹ دے سننا کسے غزو تو سریعت ہو کسے جنگ تو کسے محاذ تو پہلے پیارے نبی صلی اللہ سلم کو لے حاضر اندے پیارے نبی نے پوری ڈیٹیل سنان دے کہ حضرت انج ہویا اللہ نے فتح تا فرمائی یا انج اسی پرس گئے اے پرابلم بنے اللہ نے ساری اندے جدو بندے کو علم آوے زبان بہت لمبی اندی بڑی لمبی زبان بڑا بولدہ بڑا ٹاٹا کردہ جنگ علم آ جاوے زیادہ کہ پھر زبان اچھوٹی ہو جا بولدہ کٹے اللہ بڑے تجربے خالی خالی خڑکدہ بڑا جو گرجتے ہیں وہ برستے برستے نہیں بڑا بڑی مسال بڑے لوگ برکیف اللہ اکبر اللہ میں جی بات ارض کرنی چاہنا کہ حضرت علی بارے دے اندر ایک سے عبید اٹھوٹ گھڑا ہی ہو گیا یہا قدام اجھے گلنہ گھر دے ہی پہنے حضرت علی دست دے پہنے پیارے نبی نو رو داد پوری دی پوری پہنے پانٹے خالی پانٹے طرح اچھا اوہ جناب بول پیا کہندہ یا رسول اللہ علی نے کی کی تا اے علی نے کڑا کم کر لیا گل سمجھے نا ساڑھی پنجابی زمان آپ صلی اللہ سلم نے عدے بنو نہ مو پھیر لے ایک اور اٹھ کے کھڑا آیا کہندہ یا رسول اللہ علی نے کی لہنڈی 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 اللہ تیسرا بندہ آجے گال کرتا پہ چوتھا کھڑا ہوگیا کہندہ میری باری بھی آجا چوتھا کھڑا آیا اللہ دے پیارے نبی انہا لوگا وال متوج خوئے رخی انمر پیارے نبی نے سارے صحابہ وال گیتائے اللہ دے نبی نے غصے دے اثار چہرے ندر آئے وال غضب یورب فی وجہ اللہ دے نبی نے تین ویر فرمایا ما تُریدون من علیل ما تُریدون من علیل ما تُریدون من علیل اللہ دے نبی نے تین ویری فرمایا علی کوڑو کی لین دے ہو علی کوڑو کی لین دے ہو علی کوڑو کی لین دے ہو اللہ اللہ کی لین اللہ اکبر اللہ تین ویر یہ گال ارشاد فرمانے تو سید دی سند نال اللہ دے نبی نے فرمایا لین این این جم منی وانا منہو علی میرے چو میں علی چو علی میرا میں علی دا اے جی ترجمہ سمجھ نہیں آن دا ہونہ عربی زبان ہے نا لفظی ترجمہ علی میرے چو میں علی دا علی میرے چو میں علی چو علی میرا تے میں علی دا جی جی ادھے بعد اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَا عَلِيُّ کُلِّ بُؤْمِنِين بَعْدِی فرمایا میرے بعد علی حرم ومن تا ولی علی 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 تا مات نبی لوگو علی علی اللہ دے نبی نے فرمایا علی میرا بھی ولی ہے علی 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 رب تا ولی ہے ولی میں نہ دوست ہوں دائے علی رب تا ولی ہے علی نبی تا ولی ہے اور میری زندگی دے اندر بھی علی ولی ہے میری زندگی تو بعد بھی علی ہر مومن تا قیامت تا قواز تے ولی ہے علی علی سمجھ سبحان اللہ ہر مومن تا ولی ہے شانِ آلِ بیعت پتا لگیا شان کتنی زیادہ ہے لوگ اندرے کس سے کارییاں نال چوندھییاں گلنا نال انہا دی شان اندر سگو گستاخی ہوں دی جے اور جیڑی سکا روایات نے صحیح بات آنے قرآن و حدیث دیوچو صحابت نے انہا جا کیا اوہ علی دی شان کٹے جیڑی نبی دی زبان چو بیان ہوئے ہیں تو اپنا بچھ لوچتا لنا ہے کہ اپنے آپ پڑھا بڑھا کے چوٹیاں روایتاں من کڑھت باتاں جیڑی ہیں اللہ نال بھی شرک اللہ ماں چوٹیاں باتاں بنانا نالے عزیز دا والا میرے تو کون موجود ہے اوہت روایت دا جیڑی روایت بیان کی تھی کتاب دا بھی والا میں جاننا اور جناب اس سے طرح روایت بھی تا بہت بڑا ایک بہت بڑا یہودیاں دی پگڑی ہوئی نسل اگر ہزار نیک لاکھ یہودی کپاسے ہوئے تے لاکھ یہودی نالوں میں زیادہ گندہ دے پیڑا ہے اوہ کہندہ ہے جیڑا خدا جس خدا نے یا جس نبی نے ابو بکر نو خلیفہ بنایا اسی اس رب نو میں نہیں مان دے اسی اس نبی نو میں نبی منہ نواز دے تیار دیا استغفر اللہ مہاذ اللہ مہاذ اللہ اللہ معاف فرمائے لیکن دیکھو اسی اعلان کرنے یا پوری دنیا دے اندر کئی بندے کہندے نے انہا دے اسی جی ماننے یا اسی صاحب بانو ماننے یا انہا دی شان اندر گستاغی نہیں کر دے لیکن کدھی سنے ہیں کدھی سنے ہیں کہ کوئی اہل سنت مسلمان کدھے حضرت علی حسنہ ان کریمین دے بارے اندر سیدہ فاطمہ دے بارے اندر حضرت عباس دے بارے اندر امام جعفر صادق دے بارے دے اندر کدھی انہا لوگان دے بارے اندر جنتی لوگان دے بارے ایک نکتہ برابر بھی زرزہ برابر انہا دی گستاغی کدھی کیتی ہے ساڑے کسے مارے تو مارا مسلمان سڑے جے امان والا وہی انہا دی گستاغی نہ کر دا ایت نہ برداشت کر دا کیوں جی اللہ تے جیڑیاں گستاغی آ دیا نے تو آدیا کتابات چو آ دیا نے تو آدیا زباننا چو آ دیا Więc مجلسان چو آ دیا نے تو پھر بھی کہہ دینے اس جانو پتہ نہیں اگے جی آمن خراب نہ کیتا جاوے قانون بڑے بڑے پاس ہوئے نے بڑے بڑے قانون پاس ہوئے نے لیکن پاس پاس ہی رہنگے لیکن جیڑے سا آبادے خلاف بولن آلے فیل ہی نے انشاءاللہ اسی ماراں کھا کے جیلہ بھگت کے اور اپنے آپ نو زبا کروا کے بھی ایک اللہ مائسان نی کروڑوں اللہ مائسان زبا کرواے جا سکتے ہیں مگر ان جنتی لوگان دی عظمت دے ہوتے کسے قسم دا حرف آن دے آنگے انشاءاللہ نہیں آن دے آنگے اللہ دے فضل نال اس واسطے میرے پیارے بیر سماعت فرمالو میری گزارش اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِين بَعْدِي میرے بعد علی حر مومن تا ولی علی علی سبحان اللہ شئی بخاری دی حدیث سن لو حضرتِ مصور بن مخرمہ بیان فرما دینے کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علی ممبر تے چاڑ گیا اے بیان کرنے واسطے ممبر تے چاڑ گیا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا حاشم بن مغیرہ ہے نا ابو جاہ لینڈ کمپنی حاشم بن مغیرہ ہوئی باج دینے نا انہاں نے اپنی بیٹی دا نکا علی نو دین واسطے میرے کلو اجازت چاہی اللہ دے نبی کو اڑھائے مطلب ایسی کہ نبی دی بیٹی نو تنگ کرے گی ساڑی بچی جا کے علی دین کاندر جلی گی تے تنگ کرے گی پیارے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو تنگ کرنا مقصد سی پیارے نبی ممبر تے چڑے ہوئے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب فرما دے نے پیارے نبی نے فرمایا اے ابو جاہ لینڈ کمپنی نے حاشم بن مغیرہ نے اپنی بیٹی دا نکا علی نال کرن واسطے میرے تو اجازہ چاہی اللہ دے نبی فرمایا فلا آزلو ثم لا آزلو ثم لا آزلو فرمایا میں اجازت نہیں دے آنگا دوسری مرتبہ فرمایا میں اجازت نہیں دے آنگا میں اجازت نہیں دے آنگا پھر آپ نے فرما ہاں اگر علی ہونا دی بیٹی نال نکا کرنا چاہ دے نے تو میری بیٹی فاطمہ نو طلاق دے دے اللہ اللہ دے نبی نسی نے تیاتھ رکھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روپے اونگے اپنی بیٹی تھی طلاق پون مانگ دائے اللہ دے نبی فرما دے ہاں علی اگر نکا کرنا چاہ دے میں تر روک دا نہیں اللہ دے نبی فرمایا ایک دشمن دی تھی وقت تے پھر رون دی تھی تے میں محمد بیٹی تھی سوکر نہیں بن سکے گی علی نو نگا تو میں نہیں روک دا علی اور جگہ تے کرے بھا یک وقت تم تھی چار بیویاں رکھ سکتا ہے میں روک دا نہیں آنگا اگر علی ہو دنال نکا کرنا تے بزدنے تے میری بیٹی نو طلاق دے دین یہ بضع تم مل دی میرے لبی لے برمایا فاطمہ میرے جگردار تکڑائے یہ بضع تم مل دی یو ریبو نیمہ آرابہ کھا ویو نیمہ آتا جن نے میری جڑی میں بیٹی میری فاطمہ جن نو چنگی نا لگے جڑا فاطمہ نو چنگا نا لگے او میں محمد نو چنگا نہیں لگتا جڑا میری بیٹی فاطمہ نو ستاندھائے تکلیف دیندھائے جن نے میری بیٹی فاطمہ نو ستایا انہیں میں نو ستایا اللہ اکبر بات وکو حضرت علی نالہ ہو رہی اے ہوئی لفظ چوکے حضرت ابو بکر دے خلاف اللہ ہے میرے اللہ ہے میرے اللہ لیکن پھر بھی اسی کہنے یہاں حضرت پیارے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا حضرت علی سمجھ گئے ایک ترمزی شریف دی حدیث سے حدیث تے لمبی ہے لیکن میں اوہ دا خلاص آئیں جی بیان کرامی عیشہ صدیقہ فرما دیا نے صحیح دی سے کہ سیدہ فاطمہ نالو کوئی ہور چلن پھرن اندر بیٹھن اٹھن دے اندر کلام کرن دے اندر ہا 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 رسول اللہ دے מה لیڑا مشابہ ہوئے اوہ حضرت فاطمہ تو بعد کوئی مشابہ ہی نہیں اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو پیارے نبی کو لے تشریف لے جاندیاں آپ قام ایلیہ اگے وعد کر کے اینج کلہ کھڑا ہونا جائے دی استقبال آپ کھڑے اندے حاتمہ دائے اگے ہو کے استقبال کر دے بوسہ دن دے اپنی جگہ دے بٹھان دے پیارے آقا اپنی بیٹی نو ملن جان دے بیٹی اگے ہو کے استقبال کر دیاں اپنے بابے نو بوسہ دن دیاں اپنی جگہ دے بٹھان دیاں آپ بیمار ہو گئے نا اس حدیث اندر موجود ہے آپ بیمار ہو گئے سیدہ فاطمہ گئے آخری بیماری پیارے نبی دی تے اتے ڈگ گئے ہیں جو گئے ہیں تے رون لگ گئے ہیں تے اللہ دے نبی نے جدو فرمایا نا بیٹی سب تو پہلے ہون بلاوا آگیا ہے میرے جان دیاں تیاریاں میں اللہ دی ملاقات واسطے تیاری کر بیٹھاں ہیں جی میں جا رہے ہیں فرشتہ اجل آن والا سیدہ رون لگ گئے ہیں دوبارہ آپ نے اشارہ فرمایا پھر جو گئے ہیں قریب ہو یہاں بوسہ دتا اللہ دے نبی دا مو چمیاں آپ نے فرمایا بیٹی سب تو پہلے میرے خاندان والے ہمچوں جنتیں چھو تو میں نو ملیں سیدہ سن لگ گئے ہیں آپ دنیا تو چلے گئے حضرت عشاء پچھے آ بیٹی وہ تیرے رون تھے سن دی وجہ کیسی اس میں نے دسی پہلے راض راضی روے گئے ہیں سبحان اللہ کتنا پاس کر دیا سن سیدہ فاطمہ اپنے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دار ہیں جی اے جی اہلِ بیعت دی شان ہجڑی بیان ہوئی ہے اللہ دے فضلال ٹیم مو گیا دلائل نہیں مو گ سکے خلاصہ تن کئی حدیث آنجڑیاں وی وی منٹ پندرہ پندرہ منٹ ایک حدیث دے لگ رہے ہیں دو منٹ تین منٹ اے ڈیڈ منٹ اندر میں اے ڈی وڈی حدیث دا خلاصہ بیان کی تا اے جی شانِ حالِ ویعت اگلا جمعہ میرا دل چہدہ ہے کہ میں بیان کران اللہ دی توفیق دے نال نامِ محمد صلی اللہ کہہ دو نامِ محمد اگلا جمعہ آئے گا انشاءاللہ ایک جمعہ میرا لگ گئے نامِ محمد اندر یا دو جمعے لیکن تفصیل نال جتھے میرا وقت مو گیا میں بریک لا دیاں گا اگر کوئی دو چار منٹ دی بات رہ گی تو خلاصہ بیان کر کے کو جمعہ اندر مکمل کر دیاں گا یہ گال بہت دور نکل گئی لمبی ہوئی تے پھر میں آدھے چدونوں جناب روک دیاں گا تے اگلا جمعہ پھر انشاءاللہ نامِ محمد ہی ہوئے گا اس تو بعد میرا نمبر لگے گا سونے نبی دے سونے سونے نین سونے نبی دے سونے سونے نین سبحان اللہ ہنجی تفصاد